اسلام علیکم فرینڈ سٹوڈی آنی اپ ڈیٹ کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو فرنٹیئر کورس پاکستان آرمی کی طرف سے بڑی برتی انوز کی گئی ہے جن میں کلاس فور جی ڈی سولجر تیکنیشن کی بڑی برتی ہے جس کی مکمل انفرمیشنز آپ کو میں دینے جا رہا ہوں یہ دو ایڈوٹائزمیٹ انوز کیے گئے ہیں جنہیں تمام انفرمیشن دی گئی ہے آپ کا لیجیبیلٹی کرائیٹیریہ دی گئی ہے ریجیٹریشن کا ت کوئی سکیٹ نہیں کرنی آخر تک دیکھنی ہے تک تمام انفرمیشنز آپ تک پہنچ سکیں اور آپ ایف سی کے پی کے کو آسانی کے ساتھ اپلائی کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اشتیار برتی ہیڈکوارٹر فرنٹیر کا اور نار سوبہ خیبر پختونخواہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریسٹیشن کے جو ہیں مقامات دیے گئے ہیں جہاں پہ ریسٹیشن کی جائے گی یہاں پہ ڈیٹ دی گئی ہے اسی دن آپ کا تبیم مہینہ میڈیکل بھی کیا جائے گ ہے اس کے بعد ایمی الیکٹرانکس ڈی ایم الیکٹریشن کی وکنسی دی گئی ہیں جی ڈی سولجر کیا ہے سٹینو ٹیپسٹ کی جہاں پہ لیجی بیٹی کریٹریہ دیا گیا ہے کہ جی ڈی سولجر کے لیے آپ کا میٹری کولیفکیشن ہو چاہیے سٹینو ٹیپسٹ کے لیے آپ کے انٹر امیڈی ایٹ بس ڈیوین کے ساتھ ہونا چاہیے اور آپ کے پاس کمپیوٹر کا ڈپلوما بھی ہونا چاہیے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایمی ٹریڈ میں ہیں الیکٹرانکس ڈی ایم الیکٹریشن اس کے بعد آپ دے سکتے ہیں یا آپ اور بھی بکنسی دی گئی ہیں یہ جو ایڈوٹائزمنٹ ہے اس کا لکھ میں ڈسکیشن میں دے دوں گا یا آپ جا پی کے ڈاٹ ایکس وائی زیڈ پہ جا کے یہ ایڈوٹائزمنٹ آپ ڈونلوڈ کر سکتے ہیں تو مزید انفرمیشن بھی آپ لے سکتے ہیں تو قد آپ کا جو ہے وہ پانچ پیٹ چھینچز رکوئیڈ ہے چھاتی آپ کی تھرٹی تری انچز سے لے کے تھرٹی ون انچز ہونا ضر دوری ہے عمر کی آج جو ہے آپ کی کم اکم سترہ سال سے لے کے تری سال کے درمیان میں ہونے چاہیے کچھ اور ٹانزر کنیشن دی گئی ہیں کون کون سے ڈاکومنٹس رکوئیڈ ہے تو آپ نے لازمی نوٹ کر لینے ہیں تو جوسرا جو ایڈوٹائزمنٹ ہے ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیب خطیب کی وکنسی ہے یہاں پہ کافی جو وکنسی دی گئی ہیں کوک سپائی کی ہے ایٹی سپائی کی ہے میس پیٹر کی ہے کلاس فور کی وکنسی دی گئی ہیں یا پہ ٹیکنیک مقام دیئے گئے مقام پہ جانا ہے اور وہاں پہ آپ جا کے اپنے ریشٹریشن کروانی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے وہاں پہ اپنا طیبی مہینہ جسے آپ میڈیکل کہتے ہیں وہ بھی آپ نے وہاں پہ کروانا ہے یہ ڈاکومنٹس یہاں پہ دی گئی ہیں لازمی نوٹ کر لینے ہیں کون کون سے ڈاکومنٹس رکوئیڈ ہے جب آپ اس مقام پہ جائیں گے یہ جو ڈیٹس دی گئی ہیں تو یہ ڈاکومنٹس آپ نے لازمی ساتھ لے کر جانے ہیں تو یہ دونوں ایڈوٹ کو ستکائب کرنا نہ بھولیے گا نیکس ویڈی تک آپ نے جاتے ہیں اللہ حافظ